حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے میرے لئے وطن چھوڑا ہے اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لئے وقف ہو گئی ہے تو یہ چیزیں یقینا مرد کے لئے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے کافی ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا چونکہ شیطان کا بہت بڑا جال یہ ہے کہ وہ رشمی جال پھینکے انسانوں کو پھانستا ہے تو جب کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت اللہ نے کر دی اور باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے نکاح ایک اہد ہے ایک پیمان ہے جو زندگی گزارنے کا زوجین کے درمیان ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ میں ان نکاح ین آقدو بالعجاب والقبول لفظاً بے حضور الشاہدین بالغین آقلین حرین مسلمین دو آقل بالغ مرد آزاد مرد یا ایک مرد اور دو مردوں کی موجودگی میں اجاب اور قبول کا نام نکاح ہے اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے اور وہ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہو ہم شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں 32 روپے اور 10 آنے یاد ہوتے ہیں جبکہ اتنے پیسے تو بچہ بھی نہیں لیتا اور یہ مہر حقِ بُدہ ہے یہ عورت کا حق ہے تو یہ کشادگی کے ساتھ حقِ مہر پیش کرنا چاہیے اور عورت کا حق ہے دو گواہوں کا موجود ہونا اور پھر نکاح اعلانیاں ہونا چاہیے حضور نے اشارت فرمایا آلنو حازن نکاح وَجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدْ کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کرو نکاح کے اعلان کے جو مقاصد ہیں وہ بچہ بچہ جانتا ہے تاکہ جب زوجین چلیں گے آئیں گے کہیں بیٹھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا نکاح ہوا ہے کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا اور دوسرا ارشاد فرمایا اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو اور پہلے نکاح مساجد میں ہی ہوا کرتے تھے لیکن پھر جون جون مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیں آئیں تو ایک تبدیل یہ بھی آئی کہ نکاح مسجدوں میں نہ ہونے لگے